ہر دوستو میں ہوں دینیش کے اور آپ سب کا سواغت ہے روزی روٹی کارکم میں درشکو جیسے کہ آپ جانتے ہو ہر سومور کو ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں ہمارے ارث شاستری مطر شریف نیان پارک جی کے ساتھ نیان جی سواغت ہے آپ کا اب تک تو ہمارے درشک نیان پارک جی سے اچھے دھنگ سے واقف ہو چکے ہیں ان کی قابلیت ان کے جو سٹریٹیجی ہے ان کے بولنے کا دھنگ اور جس دھنگ سے وہ چیزوں کا وشلیشن کرتے ہیں جس کے لیے بہت ہمارے پاس تاریف کے شبد بھی آتے ہیں پوری دنیا سے تو وہ سارے کے سارے شبد ہمارے نین بھائی کے لیے ہیں دینے شاہوں گا دیچ بھائی یہ بھی کہنا چاہوں گا the way you conduct the program کہ آپ almost anchor کی جگہ ہے you are an expert on the other side تو اس کے کاران روزی روٹی پر لاکھ آنے سارب مجھے انکری رہنے دیجئے روزی روٹی اور مجھے تو بہت گونی ویقتی ویدوان ویقتی نین پارک بھائی اور آج درشک مطر ہم بات کرنے جا رہے ہیں گتی شکتی پلان کی اب گتی شکتی پلان کچھ ایسا پلان ہے جو کیا کہتے ہیں کہ old wine in new bottle جسے انگریزی میں کہاوت ہوتی ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے میں نئی نظر آتی ہے تو اس کا جرہ کچھ پرتے نکال کے دیکھو تو پتہ لگتا ہے یہ تو پہلے دیکھ چکے ہم لوگ اب یہ کچھ ایسی اسکیم ہے گتی شکتی سو لاکھ کروڑ کی یعنی کہ اب اس کو گتی دینے کی ضرورت ہے تو لوجسٹک کے سارے اس کو گتی دیں گے پردھان منطری جی نے تین لگا تار پروگرامز میں لال کلے کے پروگرام میں پندرہ اگست کے پروگرام میں گوشنا کی تھی سو لاکھ کروڑ کے پلان کی اور دو ہزار انیس میں جب انہوں نے لال کلے کی پراشید سے دیش کو سمبودت کیا تھا تو اس کا نام دیا تھا موڈن انفرسٹکچر سو لاکھ کروڑ کا جس سے روزگار بھی پراپٹ ہوں گے پر شروع نہیں ہو سکا حالانکہ وہ کوویڈیئر نہیں تھا وہ پھر دو ہزار بیس کا آتا ہے پندر اگست وہ کوویڈیئر تھا وہاں پہ اس کا نام بدل کے ہوتا ہے وہی پلان کو ری ایننونس کیا جاتا ہے پردھان منطری مودی جی کے دوارہ نیشنل انفرسٹکچر پائپ لائن این ای پی سو لاکھ کروڑ کی کہ روزگار پراپٹ ہوں گے اور چیزیں آگے بڑھیں گی چیزیں شروع نہیں ہوئیں پھر اس کے بعد پندر اگست دو جاری کس آتا ہے اور ہمارے آدھرنیئے پردھان منطری نریندر بھائی مودی جی نے پھر سے اس کو ایک نیا نام دے لیا کہ یہ نیا نام آتا ہے گتی شکتی کا ارکم کی جو ہمارا نیشنل انفرسٹکچر پائپ لائن ہے اس کو ہم اب گتی شکتی کے نام سے جانیں گے سو لاکھ کروڑ کا اس سے روزگار پراپٹ ہوں گے اور پرانی بہت ساری سکیمیں اس میں ساغر مالا بھارت مالا اور جانے کیا کیا سب ملا کے اس کو نیا نام دے لیا گیا کیا کہتے ہیں کہ بوٹل نہیں ہے ہر سال شراب پرانی ہے اس میں لیکن سکیم آگے بڑھتی نہیں ہے چلیے کوئی بات نہیں اسی کے بارے میں آج بھی ویچنا کریں گے اور ہمارے وشششگے نینوائی سے پوچھیں گے نینوائی رنگ روپ تو بدلتا ہے پر کام ہی شروع نہیں ہو رہا جرہاں درشاک مطل کو بتائیے کہ یہ گتی شکتی پلان ہے کیا جیسے آپ نے بیگراؤن میں سمجھایا کہ گتی شکتی ہے سو لاکھ کروڑ کا ایک انفرسٹرکچر کا ماسٹر پلان اور اس میں فوکس یہ ہے کہ جو بھی ہمارے انترپرنورز ہیں وہ اپنا ایکسپورٹ کر پائیں ان کے جو لنکیجز ہیں پورٹ کے ساتھ ائرپورٹ کے ساتھ جہاں سے وہ جو بناتے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے وہ ایکسپورٹ کر پائیں اس کے لیے جو جو بوٹلنکس ہے اس کو ریزول کرنے کا ایک یہ پریاس اور ایک یہ پلان ہے اور اس میں کووڈنیشن کو جیادہ مہتو دیا ہے کہ سائلوز میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کہیں پورٹ بنتا ہے اور سرک کہیں اور بنتی ہے اور کہیں باقی کا انفرسٹرکچر اور جگے جاتا ہے تو جو جو ہمارے ڈیفرنٹ ایکونومک زونز ہیں جیسے پارما کا ہوا سرامک کا ہوا باقی کے انفرسٹرکچر جو اس کو نہیں اس کو کیٹر کر پاتے اس کے لیے جو جو ایکونومک زونز ہیں وہاں سے ہمارے انترپرنور سیدھا ایکسپورٹ کر پائیں اس کے لیے ریل کے اس کے لیے سڑک کے اس کے لیے پورٹ کے کنیکشنز کو مجبوط کرنا اور ایک جو ٹارگیٹ دیا گیا ہے وہ یہ کی پچھتر نئی ٹرین جو ہے وہ اگلے پچھتر ویک میں بنی جائے گی تو اب یہ تھوڑا سا ٹائم فریم دینے کا پریاس ہے پر آپ نے جیسے کہا وہ پچھلا ہی جو جو ہمارے دو تین سال سے یہ سولاک کرون کا مابلہ چل رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک سٹاک لینے سے ہم لوگوں بتا لگے گا کہ کس چیز میں ہم کتنے آگے بڑے ہیں جیسے اس کاریکرم میں ہم نے بتایا ہے کہ اگلے پچھتر سال میں ان کا کہنا ہے سو سال جب انڈیپینڈنس کو ہو جائے تب ہم انڈی پیشنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیں گے اور اس کے کاران جو بھی پائپلائن بچھانی ہے گیس پہ ہمارا جو انڈی مکس میں فوکس کرنا ہے وہ سب اگلے پچھتر سال میں کیسے کیا جائے گا یا کرنے کا ایک جو پلان ہے وہ کیا گیا ہے دوسرے دو پلان کی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ اب سینک سکولز ہے اس میں گرلز کو بھی ایڈیویشن ملے گا جو اب تک نہیں ہے اگلے سال سے پر یہ دیکھئے تو یہ انڈیویس میں راجنہ سنگھ جی نے ایز ڈیپینس منسٹر کر دیا تھا اور ایک جو جو ہائیڈروجن کا پلان ہمارا کیا گیا ہے نیشنل ہائیڈروجن پلان وہ بھی میرے خیال سے ہمارے بیت منتری نے فیبرواری میں کہیں اناؤنس کیا گیا تھا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب چیزوں کا کوارڈنیشن ایک بہتر بنے اور جو سو لاکھ کروڑ ہے وہ ایک کومن ڈینامنیٹر ہر تینوں تین اناؤنسمنٹ میں رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا کلیریفیکیشن رہے کہ یہ بدلاو کیا ہوا ہے نئی چیز کیا کی سیم رہا ہے یہ امیجیٹلی دھیان میں آ جاتا ہے کہ وہ کہیں ایک ریپیٹیشن تو نہیں ہو رہا ہے پورانی بات کا اور جو نئی چیزیں اس میں جو کوارڈنیشن کی بات کر رہے تو اس کے بارے میں کیسے کچھ آگے کرے جو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ سائلوز میں کام ہو رہا ہے اس میں کیسے ہم ایک ویشن کے حساب سے کوئی تھوڑا سا کوارڈنیشن لائیں وہ سب کے بارے میں میرے خیال سے جتنی زیادہ بات ہوگی اتنے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سکیم زور کلیر ہوگی یا پلان کلیر ہوگا اور اس کا ساتھ انپلیمنٹیشن بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ اناؤنس تو کر رہے ہیں پر سو لاک کرون میں سے جیسے دو سال ہو گئے ہیں سمجھ یہ کہ کرونا کے کاریکال کے ٹائم پر آپ زیادہ پروگریس نہیں کر پائیں پر سو لاک کرون میں سے اٹھ لیسٹ آپ یہ دیکھو میرے خیال سے پانچ سال کا پلان تھا دو ہزار چوبیس پچیس میں کمپلیٹ ہونا تھا اور ساٹھ پرسنٹ اس میں جو پیسہ جا تھا پرائیویٹ سیکٹر اور ہمارے سٹیٹس کا تھا یعنی کی فورٹی پرسنٹ پلس ٹونٹی ون پرسنٹ پرائیویٹ کا تھا اور تھٹی نائن پرسنٹ سنٹرل گورنمنٹ کا تھا بلکو بلکو تو یہ جو ایک ایمبیشیس پلان تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے بٹو رہیں گے کہاں سے لائیں گے سٹیٹس کہاں سے لائے گا آپ اس میں جو ڈس انویسمنٹ کا پلان کر رہے ہیں اس سے کتنا پیسہ آئے گا آپ کی جو مونیٹائیزیشن پائیپلین is actually to fund the NIP National Infrastructure پائیپلین کو fund کرنے کے لیے پھر مونیٹائیزیشن پلان جس کا ہم لوگ روزی روٹی میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کا کہیں نگے پلان تھا اب یہ جو پلان بنے ہیں اس کا ایک تو آپ جدی 20 لاکھ کروڑ کا ایک سال میں کر پائے ہیں تو اس کا ساتھ ساتھ میں سٹوک لینا کہ بھی دو سال ہو گئے تو اب کیا کریں گے یا اگلے تین سال میں ہم لوگ کیسے یہ سولاک کروڑ کا جو باقی کا کام ہے وہ کر لیں گے تو یہ ایک سمجھ رہا ہوں میں ہے کہ لوگوں کے من میں تھوڑا سی دیدہ ہے کیسے اس کو انٹرپریٹ کرے کیسے اس کو سمجھے چاہے ریپیٹیشن تو نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ پرانی چیز ہی کو نئے نام سے تو ہم نہیں بتا رہے ہیں بھارت مالا ساگر مالا پروجیکٹ سب اس میں انکلوڈ ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں بلکل بلکل تو یہ جو اناؤنسمنٹ کہیں اور منتریوں کے دوارہ ہو چکے ہیں وہ کہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں تو میرے خیال سے ایک کا یہاں بھی تھوڑا کوارڈنیشن ہو جائے تو جو جو اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں جب پرائیم منسٹر کے دوارہ ہوتے تو پہلی بار اناؤنس ہو اور اس کا جو امپیکٹ پڑے جب کسی نے آلڈی اناؤنس کر دی ہے وہ بات تو اس کا امپیکٹ کم ہو جاتا ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو کونسٹینٹس ہیں ایک بار کو چلو میں نے مان لیا کہ کیندر سرکار اپنے حصے کا 39% لگا بھی دے گی چلو میں مان کے چلتا ہوں اب اس سے زیادہ حصہ تو راجی سرکاروں کو دے لیا کہ وہ انویسٹ کریں گے 40% اب راجی سرکاروں کو ملالو سب کا بجٹ تو بھی کیندر کے ورابر بڑھانا چاہیے سٹیٹ کے پاس تو پگار دینے کو پیسے نہیں ہے سر ان کی حالت یہ ہے کہ جو سیسٹی آتا ہے وہ بھی نہیں آرہا دھنگ سے وہ بھی ان کو ایک طرح سے سانٹر کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کہ ہمیں کچھ پیسہ دے دو تو ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے کئی سٹیٹ پہ شراب کا ٹیکس بھی نہیں ہے باقی ان کے پاس کوئی سورس ہے نہیں تو کیپ ایک سٹیٹ آپ سٹیٹ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں سر آپ کو ہمیں پتا ہی نہیں سنتے آپ کرتے آئیں سر سٹیٹ کہاں سلائیں گی چالیز پرسنٹ سر صحیح بات ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ راجو کے لیے پیسے اپنے بجیٹ کو سمال نا ایسے ہی مشکل ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ راجو میں فیبرواری مارچ میں میں سمجھ رہا ہوں کہ there is a ban and freeze کہ لوگوں پیمنٹ نہیں ہو سکتے ہیں آپ نے کہا سلری کرنے کے بھی تکلیف آجاتی ہے تو سٹیٹ سے یہ ایکسپیک کرنا تو مشکلی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک اور شاید راستہ یہ نکلے کہ ہم لوگ یہ پورے infrastructure کو کہیں viability کے موڑ پہ لے جائیں کہ اس infrastructure کو کیسے viable کرے اب viable کرنے ہمیشہ ہی ہم لوگوں کو private sector کی efficiency پہ نربر کرنا پڑے گا اور یعنی private sector آئے گی تو وہ کیسے user fees چارج کرے گی اور وہ ہماری جنتہ یعنی پی کر پائے گی کیونکہ آپ ہر سلک پہ تو وہ ٹول لوگوں کو کتنا اکھرے گا کتنا ان کو پریشان کرے گا کتنا اس سے کتنا انپلیشن بڑے گا یہ سب چیزیں بھی کرنے کی ضرورت ہے پر میں سمجھ رہا ہوں کہ private sector کی efficiency کو اس میں روپ کر کے ہم لوگ جتنا بھی اس کو viability کے مارک میں لے جائے اتنا نہ صرف ہم لوگ تھوڑا پیسہ private sector سے لا پائیں گے پر private رہ چکے ہیں میں بھی advisor رہ چکا ہوں تو ہم کو پتا ہے کہ سرکار enabler کے طور پر ایک overseer کے طور پر اچھا کام کر سکتی ہے پر doer کے طور پر ان کو کام کرنا ہوتا ہے تو inefficiencies سے گرے رہتے ہیں تو اسی لئے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں جو private sector کو invite کرنے کا plan ہے وائیبیلیٹی کا plan ہے اور سرکار کا role زیادہ سے زیادہ وائیبیلیٹی gap funding کا ہی رکھے تو میرے خیال سے کوئی infrastructure کی جو pipeline ہے ہماری وہ ٹھیک سے چل پڑ سکتی ہے پر ابھی کا جو ان کا plan ہے اس میں میرے خیال سے پیسے ریز کرنے میں we would have serious challenges and that must be addressed at the earliest جو کی اندوستان کا area کی ساب سے بہت بڑا state ہے دیکھا جائے جو جس میں کئی مکھے شہر جو ہیں ایک طرح سے metro level کے ہیں ممبئی ہے پونہ ہے ساتھ میں آپ کا بھی ناکپور بھی magnitude بڑا ہوتا جارہ دیر دیر اب ان سب کے اندر بھی metro چاہیے بڑے بڑے بریجز چاہیے انفرسٹکچر چاہیے انٹرنیشنل ائرپورٹس بھی چاہیے وہاں پر اور کئی نئی قسم کی سودھاؤں کا وکاس چاہیے لیکن جو ہم لوگ اپنے سامنے حالت دیکھ رہے ہیں کہ ممبئی میں سات آٹھ لائنے اسٹم metro کی بچھائی جا رہی ہیں اور یہ سٹیٹ گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ دوسرا ایک مجر انفرسٹکچر پروجیکٹ جو ہے جو کی نیشنل ایمپورٹنس کا ناوہ شیوہ کا جو بریج ہے جو پورٹ کا یہ بریج بنانے کا ہے ممبئی سٹی سے وہ تو آپ کو پتا ہے پچھلے تیس سال سے کاغز چیزیں سٹارٹ ہوں جب یہ سارے پرو پروجیکٹ چاہے پونہ کے ہوں سب رکھے پڑے ہیں یا تھوڑا کام چل رہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو یہ بھی تو اسی نیشنل پائیپلائن کا حصہ بنے گے نا آلٹیمیٹری جا کے سر پھر کہا دوارہ metro یا تو create ہوتی ہے یا چلائی جاتی ہے یا دونوں ہو جاتا ہے تو اس کے کارن جو ایفیشنسی آئے گی وہ میرے خیال سے کافی حد تک ہمارے پروژیک کو کم کرے گی ہمارے جو اپنے کہ چار چار سال چلے گا نہیں کیونکہ ان لوگوں کا کنسیشن اور بھی لگ جائے تو بہت کم لوگوں کی نوکری آ جا سکتی ہے اور بہت کم لوگوں کے کام ہو سکتا ہے کیونکہ سرکار میں ایک بیزک یہ ہے کہ آپ ineffisient ہو تو کچھ کام نہیں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کرپٹ ہو یا اپنے کوئی فاسٹ کر دیا کام اور سکتا ہمارے سرکاری سیکٹر پہ ساپ سمجھ رہا ہوں میں کہ ہر پروژیک کرتا اور اوپر سے آپ نے جیسے کہ سنسادند کا بھی اور ایک چیلنج ہے کہ آپ کیسے سنسادند آئیں گے اور یہ جیدی نہیں لائیں گے تو آپ کھا ورلد بینک سے پیسے لانے کا پلان ہے ریز کرنے کا پلان ہے آپ پیسے سیکٹر کو اندر کریں گے یہ کر کے ایک حولیسٹک اور ریالیسٹک پلان جیدی لائیں گے اور پھر ایک سیکٹر کو انوال کر دیں گے جو کی ٹائم بیز مینر میں اس پروژیک کو کھڑا کرے اور چلائے تب جا کے میرے خیال سے یہ میٹرو کے پروژیک ہو سکتے میٹرو کے ایک ہیدراباد پروژیک میں مجھے موقع ملا تھا اور ہم لوگ کوشش کر رہے تھے جو میٹرو ہو رہی ہے اس کے آس پاس جمین ہے وہ کیسے ڈیولپر کو دی جائے اور وہ جمین میں سپیشل ایفرسائی دیں اور ایسا ہے کہ سرکاروں کے پاس جمین ہے وہ جمین کا ہم لوگ کیسے اس کے ساتھ مرز کر کے اور وہ جمین ان کو دے کے اور اس پہ جو ایفرسائی بن رہی ہے ہم لوگ کیسے پروژیک کو سب سب سیڈائز کریں وائی بن کریں اور اس کے دوارہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں میں جو گھاٹ کو پر کی اور ورسوہ کی جو میٹرو ہے جو ریلینس چلا رہے تھے انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھے کہ آپ ٹیک ور کر لو تو جتنے بھی انبہ ہوئے ہیں ہمارے even اس کے بعد منوریل بھی آئی تھی وہ بھی بھی flop ہوئی ہے اب بری طرح ہوئی ہے لیکن لیکن بھارت کی ستھی آلگ ہیں اور یہاں پہ مونوریل ایک flop روپ سامنے نکل کر آئی ہے اب آتے ہیں اسی میں گتی شکتی میں پرائیویٹ سیکٹر کا 21% پرائیویٹ سیکٹر بلکل بھی انویسٹ نہیں کر رہا تھا لیکن 21% کا انویسٹ منٹ کا مطلب ہو گیا کہ سٹیٹ پہ 21 لاک کروڑ کا انویسٹ لو کریں گے 2014 25 تک یعنی تین سال اور بچے ہیں کیا نائن بھائی آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر 21 لاک کروڑ انویسٹ کر پائے 50 یعنی سوڈیسٹ into infrastructure development. But there has to be a structure by which that money is safe. Pension اور insurance کا پیسہ ایسا ہے کہ میرے اور آپ کا پیسہ ہے. تو دیار رسک کے برس. ان کو بالکل ہی رسک نہیں چلے گا کیونکہ دنیش بھائی کو ضرورت پڑ گی تو تب یہ پند کو پیسے آویلیبل کروا نہی ہے. پر if we can manage risks and returns there, then I feel that at some kind of very modest return, we can raise these funds and make these available for pipeline. پر ہم کو یہ end-to-end solution سوچنا پڑے گا آپ نے جیسے سہی کہا. کیونکہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 21 لاکھ کروڑ کہاں سے آئے گا. وہ سوچ تو سہی. وہ جب تک سوچیں گے نہیں. اس کا پلاننگ نہیں کریں گے. اس کا ہم لوگ کہیں نہ کہیں گلوبل لینکیجز نہیں کریں گے. کہ یہ پینشن پونڈ, کینیڈا کے پینشن پونڈ یہاں invest کرنے کے لیے تیار ہے. who are the funds which are available in emerging market. تو یہ سب کر کے میرے خیال سے ایک holistik approach کریں اور پورا سوچیں کہ یہ آنکڑے بولنا بہت آسان ہے کہ اتنا آپ کر لیں گے ایک لاکھوں پر. ایک چولی کرنے جائیں گے تو آپ نے جیسے کہا. ہر ایک کو سوچنا پڑے گا. state کہاں سے لائے گا. private sector کوئی لائے پائے گا کی نہیں. L&T کتنا کر کر لائے گا. باقی کے چار پانچ ہمارے بیگر ڈیولپر وہ کتنا لائیں گے. اس کے بعد are we going to attract the bigger ڈیولپر from across the globe اور وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں تو ease of doing business کیا ہے. ہماری بیوروکریٹک hassles کیا ہے. تو یہ سب چیز کر کے میرے خیال سے ایک ہم لوگوں کو اس کا holistik approach کر کے پورا جو ہے اس کو envision کر کے end to end solution لائیں گے. تب جا کے میرے خیال سے یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ اگلے پاس سال میں دیکھیں اس کی سمبھاؤنہ ہے. اس میں ایک خاص بات میں درشکوں کے لئے جوڑ دوں کی بھارت کے اندر کچھ ہی راجے اپنے آپ میں تھوڑے بہت سخشم ہے کہ وہ اس کیپیکس کو لگا سکیں کیپٹل ایکسپنیچر کر سکیں اگر آپ سوچو کہ سات آٹھ آپ کی نورت ہیست کی سٹیٹس ہو گئی اوڑیسہ ہو گیا جھار کھنڈ ہو گیا چھتیس گڑ ہو گیا کاشمیر ہو گیا بارڈر کے جو ہمارچل اور آپ کے اترا کھنڈ ہو گئے اس کے علاوہ کچھ اور جو گریب راجے ہیں مدید پردیش راجستان بیمارو سٹیٹ جو ہم بھولتے ہیں ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے اپنے ویجز دینے کے پیسے نہیں ہوتے ٹیچرز کو سیلری نہیں دے پا رہے ہیں جبکہ سب سے رہا ٹیچرز کی وہاں شورٹیز ہے تو وہ کیپکس کا پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے تو پھر اس کا مطلب کیندر کو اپنے خاتے سے بھی کام کرنا پڑے گا اور جو ویق راجے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا دیکھا جائے تو ایک developing country میں سمجھتے ہیں تو رہیں گی ultimately سنسادھنوں کی کمی ہے تو کیا کر سکتے ہیں چلتے ہیں اگلے چھوٹے سیک ٹاپک پر نائن بھائی مہنگائی تو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے میری جیب کٹ جاتی ہے میری نہیں ایک تیس ایک سال میں چار چار پانچ پانچ بار بڑھتے دکھائی دیتے ہیں اور پیٹول کی تو عبادت ہو گئی ہے تو جب میں ایک عام بھارتی ہونے کے ناتے روز میری جیب میں سے پیسے نکل جائیں گے میری پاکٹر میں پیسے آئیں گے ہی نہیں تو میرا سطر ایک عام بھارتی ہونے کے ناتے کیسے بہتر ہو رہے نا تو ویج انکریز ہوتے نہیں اور پیسے جو ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے سکول کی پیسے ہیں ڈاکٹر کے پیسے ہیں یہ سارے بھی دینے پڑھتے ہیں تو ایک عام بھارتی ہونے کے ناتے جب میں سرکاری فگرز پہ دیکھتا ہوں کہ 4.3% کا انفلیشن ہے تو میں بھوچککہ سا کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا ہوں کہ سچ کیا ہے سرکار دکھا کیا رہی ہے کہ میری حالت یہ کہ میں آلماس مرنے کے کغار پر ہوں سرکار کہتی آپ کمفرٹیبل ہوں سر یہ تلسم کیا ہے یہ رہی سر 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 کار آنکڑے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور دیش کہانی کہہ رہے ہیں سر کیا ہے یہ ہم لوگ انگلیش میں کہتے ہیں lies damn lies and statistics تو یہ جھوٹ سرا سر جھوٹ اور اس کے اوپر آنکڑے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آنکڑے ہم لوگ جو ہر روز محسوس کرتے ہیں اور میرے خیال سے آج مہنگائی کا پرسن ایسا ہے کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اس سے واقعی نہ سو کے اوپر تو ہی تو سو کے اوپر میرے خیال سے ہر راجیوں میں more or less ڈام بڑھ گئے اور پیٹرول ڈیزل ہونے کے کاران سبجیوں کے دام بڑھ گئے سبجی بڑھ روپے کیسے پر کلو بولتے ہو بولتا ہمارے دور سے آتا جہاں سے آتا ہے اس کے اب دام بڑھ گئے ہیں تو ڈیزل ہے ممبئی میں سب مہاراشترہ میں اور میرے خیال سے only one thing that government has done to control that is کہ انہوں نے جو duty کم کری ہے ایڈیبل اویل پر باقی پر اس کا کہیں نہ کہیں پر بھاو کتنا ہو رہا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں کیسے وہ پاس آن ہو جائے وہ ایک ضرور دیکھنے والی بات ہے کیونکہ ایدی آپ ڈیوٹیز کم کرتے ہو اور اس کا اثر نیچے نہیں پڑتا ہے تو کہاں جا کے یہ پیسے چلے جاتے ہے ایدی پام آئل کا ایمپورٹ ڈیوٹی کم اور جو لوجسٹک یہ کہتے ہیں کہ شپ سے سپلائی ہوتی ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں چار گناہ بڑھ گئے ہیں سر جو فریٹ ریٹ ہیں چار گناہ بڑھ گئے ہیں اتنے بڑھ چکے ہیں اگر یہاں پر پانچ پیسے کی کنسیشن دی جاتی دی پی وہ فٹ سے مانشاہ یہ ہے کہ ہندوستان کا روزی روٹی دیکھنے والا ہمارا جو میتر ہے اس کو کوئی راحت ملے اس کے کوئی دام کم ہو جدی وہ نہیں ہو پا رہے ہیں تو we need to immediately calibrate ourselves کیونکہ فائدہ کیا ہوا جدی آپ ایسی پچاس تیجے کر رہے ہیں جس کے جس کوئی آپ نے کہ ہم لوگوں کو آنکڑے کو بھی تھوڑا سا transparently دیکھنا پڑے کہ مہنگ ہی کیا اور ہم کیسے آنکڑوں کو دیکھتے رہے ہیں ہم کو کم آنکڑے دکھا کے کوئی جیادہ کیا اچھی کر پائیں گے کیونکہ لوگ جو ہر روز محسوس کرتے ہیں ہر روز دیکھنے والے کو تھوڑا پتہ ہوگا ورنہ میری وائف کو میں پوچھوں کی انفلیشن کا ریٹ کیا ہے اس مہینے کا اس کو پتہ ہی سبجی لاتی ہے سبجی لاتی ہے اور کل کیا دے رہی تھی اور آج کیا دے رہے تو آنکڑے تو میں اور آپ اور اکونومی چینل جاتی ہے تب ان کی جیب میں کچھ پیسہ بچتا ہے میرے خیال سے اس سے مہنگائی کیا ہے وہ نکی ہوگی پر آنکڑے تو پیپر پہ رہتے ہیں آنکڑے تو ہماری ڈسکشن میں رہتے ہیں پر جو بازار میں قیمت ہوتی ہے اس سے لوگوں پہ اثر پڑتا روزی روٹی دیکھنے والے بھی میرے خیال سے کچھ ایک ایسے لوگ ہوں جن کو آپ ان فی ایسے 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 بھولتے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے میرا دام کیا ہوا میرا اوائل کم ہوا کی نی اپنے ایسے مہینے کا تیل رہا ہوں اس میں کوئی رہا ملے گی میرا بجٹ کہیں میں بیلنس کر پا ہوں گا ک نہیں بہت ساری چیزوں پر فرق پڑ رہا ہے لیکن سرکار اس کے ساتھ پروگرام کو ختم کریں گے ڈی ای 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 کی خات کے ساتھ میں ڈی ای پی کی ریٹ آج سے تھوڑے سمیں پہلے کسان کے لیے چھے سو روپے ہوا کرتے تھے اور ٹوٹل اس کا ریٹ بارہ سو قریب ہوا کرتا تو چھے سو روپے سب 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 بڑھ جا رہے لیکن سو ہوا اور کسان کا ریٹ بھی بڑھا کے بارہ سو کر دیا اور سب 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 سو روپے کی ہوئے تو کسان کے لیے ایک سپ میں ڈی ای پی کا بھاو دبل ہو گیا چھے سو سے بڑھا کے بارہ سو اب یہ ایک بڑا امپورٹن فیکٹر تھا جہاں پر کی سرکار نے سب سیڈی بڑھانے سے انکار کر دیا کی ہم اور سب سیڈی نہیں بڑھائیں گے اب آپ کو اسی ایک جو ان کا گنی بیگ آتا ہے جو یہ آپ کو بارہ سو کو ملے گا چھے سو کاری ملے گا تو کسان جس کو ایک اکڑ میں دو چار ایسے چھے گنی باگ یوز کرنے ہیں اس کی کسٹ تو ڈبل ہو گئی نا وہاں پہ آپ دیکھ لیکن اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ ڈبل کسٹ پہ نہیں بکھتا ہے اگر انپوٹ ڈبل ہو گیا ساتھ میں بجلی کے دام بڑھا دیئے پمپ سیٹ کے دام بڑھ گئی اس کے ٹرانس پورٹ کھ 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 مہنگے ہو گئے لیکن اس کی سبجی جو پیدا کرتا ہے پیدا کرتا ہے اس پہ تو اس کو دس روپے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اور اوپر سے یہ خات کی اوپر سب سیٹی کم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ بڑی ترائجک سیٹیویشن پیدا ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر جس کا کوئی سمادھان بھی نظر نہیں آتا اور سرکاروں میں کوئی سیریوسنس بھی نظر نہیں آتی ہے درشاک میترو انہی شبدوں کے بات ہم لوگوں کو اپنا گھر چلا ہے ہم لوگوں کو محنت کرنی ہے بنک کے انٹریس کم ہو رہے اور اسی لئے میں سمجھ رہیں گے کی یہ جو situation ہے وہ کیسے فیس کی جائے اور یہ وقت ہم لوگ جو اپنا چل رہا مشکل اسے کیسے ٹھیک سے گزر جائے تو درشاک نکر انہی شبدوں کے ساتھ لیں گے ویدہ ویدہ اور یاد رکھئے سرکار مشکل کے سمجھ آپ کی مدد نہیں کرے گی لیکن مشکل کے سمجھ وہ آپ کے پاس آئے گی آپ سے اور پیسے لینے کے لیے کیونکہ یہ ادھکار اس کے پاس ہے کہ آپ سے پیسے لے جائے یا چھین لے کیسے بھی کر کے پر آپ کے پاس ایسا کوئی ادھکار نہیں کہ سرکار سے آپ اپنے ادھکار مانگ سکے کہ میں آپ اتنا ٹیکس دیتا ہوں پر ڈے ٹیکس دیتا ہوں اس کے بگلے میں آپ مجھے کیا دیتے ہیں تو مجھے مانگنے کا ادھکار بھائی آپ کا بھی تو ملتے بہت جلدی نئے مددے کے ساتھ شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے رہنے ساتھ رہنے رہنے